الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على السید الرسول وخاتم النبیین وعلى آلہی واصحابہی واطباعہی اجمعین اما بار جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ مرورہ کی طرف ہجرت ہماری تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے امت کی تاریخ کا اس پر ہمارے بہت سے مسائل کا مدار ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہماری تاریخ کے آغاز بھی ہجرت سے قرار دیا یہ سن ہماریہ جو چلتی ہے یہ ہجری سن چلتی ہے کہ ہماری اصل تاریخ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ہجرت مدینہ سے شروع ہوئی تھی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ نے نبوت کے بعد جو تیرہ سال جس ماحول میں اور جس مضمین مسائل میں گزارے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ پر ایمان لانے والوں نے وہ ایک مستقل تاریخ کا باب ہے صبر کا اشتقامت کا عذیتوں کا عذیتوں پر برداشت کا اور ہاتھ نہ اٹھانے کا حکم تھا برداشت کرنے کا حکم تھا وہ ایک مستقل تاریخ ہے اس طرح بہت سے حضرات جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر پہلے ہجرت کر چکے تھے حفشہ کی طرف وہ ایک الگ باب ہے تاریخ کا ربی کریم خود بھی ہجرت کے انتظار میں تھے اور اس کے لیے کوشش بھی ہو رہی تھی ہجرت اتفاقہ نہیں ہو گئی ہجرت کے پیچھے بہت کام ہے اور جس کو گراؤنڈ ورک کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں دیکھتے رہے کہ مجھے کون سا علاقہ یا کون سی قوم ہے جو اس جبر کی فضا سے نکلنے پر میری سہارہ بنے گی اور مجھے پلہ دے گی طائف پی جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی نیت سے گئے تھے لیکن طائف والوں نے حضور کو پلہ دینے سے انکار کر دیا ایک اور قبیلے کا ذکر آتا ہے جن کے ساتھ حضور کے مذاکرات چلتے رہے بنو عامر کے ساتھ پلہ طاقتور قبیلہ تھا ان کے ساتھ بھی حضور کے مذاکرات چلتے رہے اور مذاکرات یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے ایک طرف اتفاق کر لیا کہ آپ ہمارے علاقے میں تشریف لے آئیں ہم آپ کے دست و بازو بنیں گے لیکن بنو عامر کے سردار نے شرط لگا دی کہ آپ یہ ہمارے سے طے کریں کہ جب تک آپ ہوں گے آپ ہوں گے آپ کے بعد پھر وہ آپ کی یہ سارے کام کی سربراہی ہمیں ملتقل ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا وہ تو اللہ کا فیصلہ ہوگا جو ہوگا وقت سے مطابق تو بنو عامر نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے لئے سارے عربوں سے لڑیں اور آپ کو پلاہ دیں جگہ دیں ماحول بلائیں اور پھر معاملہ سارے آپ کے ساتھیوں کے سپلد ہو جائیں بنو عامر کے ساتھ بھی سیرت ابن حشام میں بڑی تفصیل سے یہ واقعہ مذکور ہے پھر حضور کے قبیلہ عوث اور خضرت جو یسرب کے قبیلے تھے ان سے بھی مذاکرات دو سال چلتے رہے ہیں بیعت اقمہ اولہ بیعت اقمہ ثانیہ پھر بارہ نقیبوں کا مقرر کرنا جا کے جنہوں نے کام کیا اور یہ دو تین سال کے مسلسل مذاکرات کے نتیجے میں اور مذاکرات بھی کس درجے کے ایک روایت پہ آتا ہے اقمہ اولہ کی بیعت میں یا اقمہ ثانیہ کی بیعت میں ہوتے تھے وہ عوث اور خضرت والے حج پہ آتے تھے اور کسی نہ کسی گار میں خفیہ ملاقات ہوتی تھی تو ایک موقع پر بنو عوث اور بنو خضرت کے کچھ لوگوں کے ساتھ حجرت سے پہلے نبی کریم جس کے گفتگو ہو رہی تھی وہ حضور سے معاملات تیہ کر رہے تھے کہ آپ آئیں گے تو ہم کیا کریں گے آپ کیا کریں گے تو عفضت عباس رضی اللہ تعالیٰ کلمہ تو بہت دیر سے پڑھا ہے انہوں نے لیکن اس وقت میں بطور چچا حضور کے چچا بھی تھے دوست بھی تھے دو سال کا عمر کا فرق تھا چچا اور بطیجے میں طلاف فرق ہو تو وہ دوست ہی ہوتے ہیں تو وہ حضور کے ساتھ تھے یہ وایت پہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ساد بن معات رضی اللہ عنہ نے جو عوث کے سردار تھے انہوں نے پیشکش کی کہ آپ تشیب لائیں ہم آپ کے دست و بازو بلیں گے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ساتھ کو ٹوکا ساتھ پوچھ سمجھ کے بات کرو میرے بھتیجے کو پناہ دینے کا مطلب پوری عرب دنیا سے لڑائی ہے اگر حوصلہ ہے تو بات کرو بلنا نہیں پہلے دیکھ لو اپنے پاؤ کا بدن دیکھ لو حضرت عباس نے کہا تادمین معات سے ہجرت سے پہلے کی بات ہے منا کے کسی گار میں مذاکرات ہو رہی تھے ایک افتقو ہو رہی تھی ساتھ ابن معات رضی اللہ عنہ نے فرمایا عباس میں سوچ سمجھ کے بات کرو مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یسرب لے جانے کا مطلب کیا ہے کہ نتاج کیا ہوگے جانتا ہوں سمجھتا ہوں اس لیے تسلیل رکھو ہم نبی کریم سے کی حفاظت بھی کریں گے ان کا ساتھ بھی دیں گے اور ان کے مشن کی تکمیل بھی کریں گے تو یہ اس فضا تھی یہ دو سال تقریباً اس فضا میں محنت ہوتی رہی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور تاریخ کا ایک سوال آج بھی کھڑا ہے کہ حضور تو یسرب گئے تھے یہ ہجرت کے طور پر کہ مکہ والے تنگ کرنے تھے مکہ والوں کے مظالم سے جبر سے مجبور ہو کر تنگ ہو کر پاس سے لے کے لے کے چلوکہ آزاد فضا میں بیٹھتے ہیں تو یسرب میں پہنچتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی یہ سوال تاریخ کے باہرین کو اب تک تنگ کر رہا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا یہ تو پلاہگین تھے پلاہگزین تھے چند خاندان تھے سائکڑوں میں ان کی افتادات تھی جاتے ہی ان کی حکومت قائم ہو گئی اور حکومت بھی قائم ہو گئی پورے بحیرہ اہل حادہ البحیرہ سعی ابن عبادہ کے الفاظ ہے وہ سملدری پٹی پر آج اگر آپ نقشہ دیکھیں تو نقشے میں آپ کو مدینہ منورہ سے یمبو کی جو بندرکہ ہے یہ پٹی کہلاتی ہے اس پٹی پر حکومت اس میں یہودی بھی ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں اس میں عوث بھی ہیں خضرج بھی ہیں اور وہ حکومت قائم ہو گئی اور حکومت سور کو حاکم مان لیا گیا اس سوال پر مورک کھڑا ہو جاتا ہے آ کر کہ جناب یہ کیسے ہو گیا تھا تو میں ارز کرتا ہوں تاریخ جواب دیتی ہے کہ اس کے لیے بحقیدہ بھوم ورک ہوا تھا گراؤنڈ ورک ہوا تھا حضور نے بارہ نمائندے مقرر کیے تھے جنہیں ایک سال علاقے میں کام کیا تھا اور مذاکرات دو سال ہوتے رہے ہیں یہ بیعت اقبع اولہ بیعت اقبع ثانیہ صرف بیعت رہی ہیں مذاکرات ہیں مذاکرات کے نتیجے میں سارے معاملات پہلے سے تیہ ہو گئے تھے اور ان میں یہودیوں کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا تھا یہود کے تینوں قبائل بنو نظیر بنو قریضہ بنو قینقہ تینوں کو اعتماد میں لیا گیا تھا اسی کے نتیجے میں وہ قائم ہوئی ہے وہ حکومت اور اس کے ذمہ مذاک مدینہ ہوا ہے یہ اچانک ایسے معاملات نہیں ہوا کرتے تو حجرت کا ایک بڑا پہلویہ تھا جو میں اس کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی آزاد فضاء ایسا ماہور چاہتے تھے جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے ایجنڈے پر عمل کر سکے اور دنیا کے سامنے اسلام کو بطور ایک نظام کے پیش کر سکے اسلام میں بطور مذہب کے تو مسئلہ نہیں تھا اسلام ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے حضور نے مدینہ ملورہ جب پہنچے ہیں تو عساق مدینہ کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں عساق مدینہ میں اس وقت کے جو آباد یہودی قبائل تھے تینوں اور دوسرے غیر یہودی قبائل تھے آوسر خضرج اور ایک دل کے باقی اس پٹی کے سارے لوگ اس معاہدے کا حصہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار بھی قائم ہوا اور اگر ایک اور روایت شامل کر لیں تو یہ جانب بات مکمل ہو جاتی ہے اس وقت ہجرت کا ماحول اور ہجرت کا مقصد کیا تھا ہجرت کا ماحول کیا تھا ایک طرف وہ معاہدات جو حضور کے مذاکرات چلتے رہے آوسر خضرج کے ساتھ دوسری طرف ایک روایت اور شامل کر لیں تو بات مکمل ہو جاتی ہے بخاری شریف کی روایت ہے عبداللہ بن عبیعی نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا ویسے بات پڑھا بات میں بھی نہیں ہے لیکن اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو عبداللہ بن عبیعی ایک مجلس میں بیٹھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے حضور نے اپنے معمول کے مطابق قرآن پاک سنایا عبداللہ بن عبیعی نے اس کو محسوس کیا جناب نے بھی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا ہماری مجلس میں بتایا کرو وہاں کوئی جھگڑا وگڑا ہو گیا عبداللہ بن عبیعی رواحہ نے عبداللہ بن عبیعی کو ٹوکا کوئی خاصی جھگڑے کی پوزیشن بن گئی عبداللہ بن عبیعی بنو خضرت میں سے تھا خضرت کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ سے شکایت کی کہ دیکھو عبداللہ بن عبیعی نے کیا غلط حرکت کی ہے سعد بن عبادہ نے حضور سے کہا یہ بات طرح غور کرنے کی ہے یا رسولہ ٹھیک ہے اس سے بہت غلط حرکت کی ہے لیکن آپ اس بات کو ذرا پیش نظر رکھیں کہ آپ کی تشریف حاوری اور حضرت سے پہلیں دہلو حادی البحیرہ اس سمندری پٹی کے لوگوں نے ایک ریاست قائم کرنے پر ایک حکومت قائم کرنے پر اتفاق کر لیا تھا اور عبداللہ بن عبیعی کو اپنا حکمران چن لیا تھا صرف کس بات کا انتظار تھا کہ یہ تب وجوہ اس کی تاج پوشی کا مرحلہ باقی تھا حکوم ریاست کا فیصلہ ہو گیا تھا حکومت کا فیصلہ ہو گیا تھا وہ قرآن ملتخب کر لیا گیا تھا اور عبداللہ بن عبیعی کو حاکم بھلا لیا گیا تھا صرف تاج پوشی باقی تھی میں اس کو آج کی زبان میں تابیر کیا کرتا ہوں الیکشن ہو گیا تھا حلف اٹھانا تھا بھی سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس فضا میں آپ تشریف لیا تو اس کا سارا لذب بکھر گیا اس کی حکومت ختم ہو گئی تو اب غصہ نکال رہا ہے یہ ساری زندگی غصہ ہی نکالتا رہا ہو عبداللہ بن عبیعی ساری زندگی غصہ ہی نکالتا رہا ہے لیکن میں یہ ماحول بتا رہا ہوں کہ اس ماحول میں حضور کی حجرت ہوئی ہے اس پسمندر میں اس ماحول میں حضور صرف حجرت کر کے پناہگاہ نہیں چاہتے تھے اپنا مضبوط مرکز چاہتے تھے بیس چاہتے تھے تاکہ اسلام کو بطول نظام کے اور اسلام کو بطول دین کے دنیا کے سامنے پیش کریں چنانچہ حجرت کے نتیجے میں سب سے پہلے یہ ہوا کہ ریاست مدینہ قائم ریاست حضور کے قائم ہو گئی یہودیوں نے وہ تسلیم کی پاکستان نے تسلیم کی اور اس وقت وہ ایک پٹی تھی سمندری آٹھ یا نو سال ربی کریم سے کے بھی سال تک دس سال گلے دس سال میں جب حضور دنیا سے پردپوش ہوئے ہیں تو یہ جو اہل و حادی البحیرہ والی پٹی تھی اس کی ریاست پورے جزیرت العلب تک پھیل چکی تھی یمل بھی اس میں تھا بہرین بھی اس میں تھا لجد بھی اس میں تھا اور لجران بھی اس میں تھا اور سارا پورے جزیرت العلب کو لپیٹ پہ لے چکی تھی آپ اس سے اندازہ کریں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اقتدار سنبھالا ہے تو ان کے اقتدار کا دائرہ پورا جزیرت العرب تھا یمن سمیت بہرین سمیت نجد سمیت نجران سمیت اور اس سارے علاقے سمیت ان کا دائرہ اختیار تھا تو حجرت کا سب سے بڑا نتیجہ جو ریاست مدینہ کا قیام تھا اور حجرت کا ماہور کا تھا میں نے دلتین واقعہ دست کی ہے کہ حضور نے باقعدہ اس کی تیاری کی تھی اس کے لیے لابنگ کی تھی لابنگ کے لابنگ کی کہیں گے آپ لابنگ بھی کی تھی مذاکرات بھی کیے تھے ہوم ورک بھی کیا تھا پورا گرانڈ ورک ہوا تھا اور کم از کم دو تین سال کی مسلسل محنت کے نتیجے میں حضور تشریف لائے تھے اور پھر دس سال میں حضور جو چاہتے تھے وہ وہاں رافض بھی ہوا اور پورے جزیرت العرب کے حضور کے رسال تک پورا جزیرت العرب اس کی دائرے میں آیا اور وہاں سے پھر دنیا میں صحابہ کے دور میں تینوں بلے عظموں تک بات پھیل چکی تھی تو ہجرت کے حوالے سے صرف دو پہلوں پر میں نے چند گزارشات پیش کی ہیں اللہ پاک ہمیں ان مقاصد کی تقبیل میں ان مقاصد کی آگے بڑھانے میں ہمیں بھی اللہ پاک کو ایک ارزار ارزار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد النبی والمی والی و صحابی ببارک و صلی اللہ علیہ وسلم